آج ہم بات کریں گے ارلی پرگننسی کے ان الٹرساؤنڈ کے بارے میں جس میں فالو اپ الٹرساؤنڈ ریکومنڈ کیا جاتا ہے یعنی وہ کون سی سسپیشیس کرائیٹیریاں ہیں جن میں دوبارہ الٹرساؤنڈ کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے الٹرساؤنڈ پر اگر پرگننسی سیک میں فیٹل پول نظر نہ آ رہا ہو اور جسٹیشنل سیک کا سائز مین سیک ڈائیومیٹر 25 ایم ایم سے کم ہو تو اس پرگننسی کو فالو اپ الٹرساؤنڈ ریکومنڈ کیا جاتا ہے ارلی پرگننسی میں ایسا فیٹل پول نظر آنا جس میں ہارٹ بیٹ موجود نہ ہو ہر ڈیولپنگ ایمریو میں ہارٹ بیٹ ضرور نظر آنی چاہیے اس لیے اگر فیٹل پول کا سائز سی آر ایل سیون ایم ایم سے کم ہو اور ہارٹ بیٹ نظر نہیں آ رہی ہو تو فالو اپ الٹرساؤنڈ ریکومنڈ کیا جاتا ہے ایمٹی ایم نیون سائن پرگننسی سکین میں یوگ سیک اور ایم نیون دونوں نظر آ رہی ہو لیکن فیٹل پول موجود نہ ہو تو اس پرگننسی کا بھی فالو اپ سکین ایڈوائز کیا جاتا ہے ان لارڈ یوگ سیک سائز اگر یوگ سیک کا سائز سیون ایم ایم یا اس سے زیادہ ہو تو اس پرگننسی کو بھی فالو اپ الٹرساؤنڈ ایڈوائز کیا جاتا ہے ایمریو کے سائز کے لحاظ سے جسٹیشنل سیک کا سائز چھوٹا ہونا یعنی اگر مین سیک ڈائیومیٹر اور سی آر ایل کا ڈیفرنس فائیو ایم ایم سے کم ہو تو یہ کنڈیشن فرس ٹرامیسٹر اولیگو ہائیڈو میناوس کہلاتی ہے اور اس کنڈیشن نے بھی فالو اپ الٹرساؤنڈ ایڈوائز کیا جاتا ہے اگر نورمل پرگننسی سیک کے ساتھ کوئی پیری سیک بلیڈ نظر آ رہا ہو تو اس کنڈیشن میں بھی فالو اپ سکین ریکارمنٹ کیا جاتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو اپنے ارلی پرگننسی کے الٹرساؤنڈ کو سمجھنے میں مدد ملے گی تینکیو